ہیلو ایبڈی وان ایم جوتی جھا اور ویلکم تو انسی آرٹی دو مائن تو آج ہم لوگ پڑھیں گے او سوال کا انسی آرٹی ورک بوک کلاس وان ہندی کا چپٹر سیونٹین چکئی کے چک دوم تو چلی پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنا ورک بوک نکالی اور میرے ساتھ ساتھ بنانا سٹارٹ کیجئے اور اگر آپ کے پاس او سوال کا انسی آرٹی ورک بوک نہیں ہے تو لنک میں نے ڈسکپسن باکس میں ڈال دیا ہے تو دیکھیں اس میں پارٹ کے ویسے میں دیا ہوا ہے بچے کھیل رہے ہیں وہ ساموہک روپ سے گا رہے ہیں وہ گیت گاتے ہیں کہ گوالوں کی گائیوں کا ہم دودھ پیتے ہیں کاغچ کی ناؤ بنا کر تیڑاتے ہیں ایوہم پھولوہ کی بگیا سے پھول چن کر لاتے ہیں ساتھ میں گاتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہے آپ کا سوال سمڑی جو آپ نے چپٹر میں پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ابھیازکار یہ چھبیس ہم تم تو یہ دیکھئے آپ کا قویتہ ہے قویتہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ ایکزام میں آپ کو اس طرح سے دیا رہے گا اور آپ کو یاد رہے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چکئی کے چکدوم قوی بنے ہم تم چکئی کے چکدوم چکئی کے چکدوم اممہ کی رسوئی کھانا کھائیں ہم تم چکئی کے چکدوم چکئی کے چکدوم پھولواری میں پھولوں کے سنگ کھیل رہے ہم تم چکئی کے چکدوم چکئی کے چکدوم چکئی کے چکدوم چکئی کے چکدوم ٹھیک ہے اب بنا کر دیکھو پڑھو اور اس کا چتر بناو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو چتر بنانا ہے تو دیکھیں نیچے دیا ہوا ہے کہ کیا بنانا ہے آپ کو کاغج کی نیہ پار کرے ہم تم گاؤں کی مریا ساتھ رہے ہم تم پھولوار کی بگیا پھول چونے ہم تم ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو کاغج کی نیہ ایک کاغج کا ناو بنانا ہے جسے کہ آپ پار کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ ایک چتر بنائیں گے یہاں سندر سا ٹھیک ہے تو آپ کا ورک بک کمپلیٹ ہو چکا ہے کیسا لگا پڑھ کے مجھے جرور بتائیے اچھا لگا ہو میرا پڑھانا تو میرے چینل NCRT The Mind کو لائک سبسکرائب کیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے تاکہ NCRT سے ریلیٹیڈ ہر ویڈیوز آپ کے پاس سمجھ سے پہنستی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی باگز باگز بنجھ تاکہ تاکہ ویڈیو